اسلام علیکم ہلو ویورز ویلکم ٹو می چینل برڈ آر بیسٹ فرنڈز اور میں آپ کا ہوسٹ موسین مشہدی آپ سب کو بیلکم کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے یہ وہی ویڈیو ہم کنٹینیو کریں گے جو کنیری کے بارے میں میں نے جس کا جو پہلے بنایا تھا کنیری کی انفرمیشن اور اس کی سنگنگ کے بارے میں اور میل کی جو ٹپس تھی ہیں اور اس کی کھانا اور اس کی ہیبیٹیٹس وغیرہ کے بارے میں تو تھوڑا سا میں ابھی اس کو تھوڑا آپ کو مزید تھوڑا ایکسپلین کرتا چلو اس کے بارے میں تاکہ اس کی انفرمیشن آپ کو برڈ کی پروپر طور پر آپ کو مل جائے اس کو ڈومیسٹک کنیری کہتے ہیں جس کو وائلڈ کنیری سے یہ بریڈ لی جاتی ہے لی گئی تھی اور یہ سمال سانگ برڈ ہے جو کہ فنچ فیملی سے تعلق رکھتی ہے سیبنٹین سینچری میں اس کو سپینش سیلرز جو تھے جو کہ جہاز رانی کے جو سیلرز ہوا کرتے تھے اور وہاں پر یہ برڈ بہت مہنگی برڈ بن گئی اور ایک فیشن بن گیا اس برڈ کا اور ایک ٹرینڈ بن گیا کہ یہ کنگز کے کوٹ کے اندر اور بڑے بڑے کاؤنٹس اور ڈیوکز کے جو گھر ہوتے تھے اور جہاں کہ ان کے ٹاؤن ہالز ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے یادالتے ہوتے تھے وہاں پر اس برڈ کو ٹانگا جاتا تھا اور یہ سنگ کیا کرتا تھا اور صرف میل جو ہے یہ اویلیبل ہوتا تھا اس کو جو چرچ پر مانکس ہوا کرتے تھے سیونٹین سینچری کے جو چرچ ہوتے تھے اس پر مانکس جو ڈیوٹی دیتے تھے وہ انہوں نے اس کی فیمیلز رکھی ہوتی تھی اور وہ بریڈنگ کر آتے تھے اور وہ فیمیل کسی کو دیتے نہیں تھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس پر پوری بک بھی بنی ہوئی ہے پھر اٹیلین جو تھے انہوں نے بہت کوشش کی اور اٹیلینز نے آخر کار ایک کنیری کی فیمیل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور اس فیمیل کو لے کے پھر انہوں نے وہ اٹلی پہنچائی اور اس کے بعد پھر ہی اس کی بریڈنگ ہوئی اور اس کی پرائیسز جو ہیں وہ کنٹرول میں آئے اور اس کی پرائیسز نیچے آئیں اور یہ ورلڈ آور پہ چلتے ہوئے اسی طرح پھر یہ ایشیا پہنچی ہے ایشیا پھر افریقہ جس طرح بھی کنٹریز تھی باقی کیونکہ سیونٹین سنچری تین سو سال ساڑھے تین سو سال پرانی بات ہے اس کے علاوہ اس کے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ یہ انسانوں کی بہت جان بچا چکی ہے تقریباً ایک سو سال ہنڈرڈ یئرز یہ اس کو جس کو مائنر کنیری کہتے ہیں مائن کے اندر جو کام کرتی ہیں وہ یہی کنیریز ہوا کرتی تھی جن کو مائنرز جو تھے یہ جو کان جس طرح کوئلے کی کان ہوتی ہے یا آپ کہلیں یہ نمک کی کان ہے لوہے کی کان ہے کوئلے کی کان ہے بہت ساری کانیں جو زمین کے اندر کان کنی میں ہوتی ہیں اس کے اندر کاربن مونو اکسائیڈ ہوا کرتی تھی اور اس زمانے میں 1896 اور 1894 میں کوئی ایسا کوئی ان کے بعد ایکوٹمنٹ نہیں تھا اور باقی جو اینیملز تھے وہ کاربن مونو اکسائیڈ کو اتنا جلدی ان کے اندر ایمیونیٹی نہیں تھی وہ جوہت جلدی ہی مر جاتے تھے پھر اس کانیری برٹ کو ایک چھوٹے سے لالٹین کی طرح کا باکس ہوا کرتا تھا اور اس کے اوپر ایک پنکھا لگا ہوتا تھا اس باکس کے اندر اس برٹ کو مائنرز جو تھے اپنے ساتھ اندر مائن میں لے کر جاتے تھے اور جہاں سے کاربن مونو اکسائیڈ کی لیکی چھوٹی تھی اس پر ایک پنکھا لگا ہوتا جو کے بعد میں اوکسیجن سیلینڈر میں کنورٹ ہو گیا اور یہ مائنرز جو تھے یہ مائن کے اندر جاتی تھی اور جب اس کو کاربن مونو اکسائیڈ کہیں سے ملتی ہے تو پھر یہ ڈسٹرپ ہو چاہتی ہے اگر اس کے پاس اگر بطی جلائیں یا سگریٹ کا دھوان اس کے پاس آئے گا تو یہ ڈسٹرپ کرتی ہے اپنے آپ کو ہلتی ہے جلتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے تو سوچیں کہ یہ برٹ کتنے ایک اور 1986 تک آپ بلیف کریں گے کہ 1986 تک یہی برٹ جو تھی کنیری برٹ جو ہے یہ مائنز میں استعمال ہوئی ہے ایزے کاربن مونو اکسائیڈ یا کسی بھی قسم کی زریلی گیس کی ڈیٹیکشن کے لیے کتنی برٹ اس میں چلی بھی گئی ہوں گی جان سے ہاتھ بھی دھوئی ہوگا کتنی برٹ کا لیکن ایک انسان کے ساتھ اس کا بانڈ ریلیشن ہے کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو آپ چھوڑے سے پنجرے میں لے کے اپنے ساتھ ساتھ واک کریں تو یہ آپ کے ساتھ بہت ایزلی کیونکہ اس کے انسسٹرز اور بڑوں کو اس چیز کی عادت تھی تو وہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوتی اس میں اس کے فوڈ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فوڈ میں میں اس کو کنیری سیڈ بہت ضروری ہے اس کو کنگنی باریک والی بھی موٹی والی کنگنی بھی دیتا ہوں اس کے علاوہ میں اس کو جو کون ہوتا ہے تازہ بھٹا وہ بھی میں اس کو دیتا ہوں وہ بھی یہ بڑی شوق سے کھا دے لیکن اس کو جب توڑتا ہوں تو اس کو ہاتھ سے میش کر لیتا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھیرے کا بھی تھوڑا بہت کھاتی ہے لوسن بھی تھوڑا سا یہ کھاتی ہے پڑا ہوا اس کے اور یہ فش بون بھی بہت ضروری ہے ویسے تو یہ فیمل کے لیے تو بہت امپورٹن ہے کیونکہ جب فیمل انڈے دیتی ہے تو کافی ویک ہو جاتی ہے میں نے اس کی بریڈ جو ہے وہ برڈ باکس میں اور کجی میں نکالی ہے جو بڑے بجریس کی کجی جو ہوتی ہے جب پلاسٹک کی جو پلیٹ لگاتے ہیں اس میں اس کے نیچے تھوڑے چھوٹے سراخ انہوں نے تھوڑے ہوا کے لیے دی ہوتے ہیں تو یہ اپنا کیجنگ کرتی ہے تو انڈا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے نیچے گر جاتا ہے یا بچہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اور اگر ٹوکرہ لگاتے ہیں تو ٹوکرے میں وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے تو ہیچنگ میں اور اس میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ تنکے وغیرہ تھوڑا پہلے اس مٹکی میں یا اس برڈ باکس میں ڈال لیں برڈ باکس اس لئے بیسٹ رہتا ہے کہ آپ کا باہر سے اس کا سیٹ اپ ہے بچوں کی صفائی وغیرہ بھی آپ کر کے واپس ان کر دیتے ہیں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں سیلف فیڈنگ کیا جائیں تو بچوں کو آپ کیج میں سے نکال لیں اور چاہیں تو میل کو بھی آپ نکال لیں اگر آپ دیکھیں کہ میل فی میل کو آپ ڈسٹرپ کر رہے اور اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تو اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں پھر دوبارہ جو بیڈنگ سیزن میں آپ ڈال سکتے ہیں ٹیمپریچر ٹوئنٹی ٹو ڈگریز ٹوئنٹی ٹو ڈگریز ہونا چاہیے تو یہ ایزیلی اس میں دیتے ہیں جو کہ ہمارے موسٹلی جو ہے ہمارے یہ ابھی آ جائے گا یہ بندس ابھی شروع ہوں گے اور سخت سردیوں میں یہ نہیں دیتے پاکستان میں خاص طور پر کیونکہ اس کو دھوپ میں ڈائریکٹ نہیں رکھا جاتا اگر سن بات اس کو دینی بھی ہے تو صبح صویرے آپ کی جو سورج ہوتا ہے اس میں آپ ہلکی تھوڑی در کے لئے رکھ دیں پانی بھر دیں اس کو کیونکہ یہ نہاتا ہے شوق سے لیکن اس کو ڈائریکٹ سن میں نہیں رکھا جاتا ہے انڈور رکھیں زیادہ اچھی بات ہے اور مزید کو اگر آپ کے کوئی کوئی سوالات ہوں تو ضرور آپ مجھ سے پوچھیں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ دنوں کے بعد اس کے ساتھ اس کی فی میل کا ٹیچ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ بانڈ کس طرح ہوتا ہے اور یہ لیزرٹ کلیری بھی کلاتا ہے جو میرے پاس اس اگل یہ برڈ ہے میل ہے یا اس کو گرین کنیری بھی کہتے ہیں مگر بیسکلی اس کو لیزرٹ کنیری کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہے اور اچھا برڈ ہے ماشاءاللہ اور کافی ہلتھی ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں کوٹنگ بھی اپنی فر بھی نکال رہا ہے اچھے مطلب ہلتھی بہت رہا ہے کیونکہ موسم میں بھی چینج ہوگا بھی آہستہ سے بڑھا ہوگا بہت خوبصورت ہوگا بس کنیری کا بہت اپنے اس کے ساتھ کے لئے اچھے برڈ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو پیجز لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی اور انفرومیٹیو ویڈیو بنا بنا کے ہم دے سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا سٹیبلیس جیسے پاکستان زندہ بات